کرونا وائرس دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن گیا کرونا کے پھیلاو پر ٹرمپ بھی پریشان ہو گئے امریکی صدر نے دواساز ویکسین جلد تیار کرنے کی ہدایت دے دی تو ادھر اسرائیل نے کرونا کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا دوسری جانب کرونا سے بچاؤ کے لیے جرمن وزیر داخلہ نے انجلو مرکل سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کرونا وائرس دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے دنیا بھر کے مائرین سائنس دانوں اور ڈاکٹروں نے علاج ڈھونڈنے کے لیے سر جوڑ رکھے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کے بعد ٹرمپ بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے امریکی صدر نے دواساز کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی اور انہیں کرونا وائرس کی ویکسین جلد تیار کرنے کی ہدایت دی جس پر امریکی نائب صدر نے کہا کہ وائرس کی ویکسین چند ماہ تک تیار ہو سکتی ہے جبکہ اسرائیل کرونا کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے اسرائیلی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ آئندہ تین ماہ میں ویکسین کو انسانوں پر استعمال کے قابل بنا لیا جائے گا ادھر جرمن وزیر داخلہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر پر سکتی سے عمل پیرا ہو گئے جرمن وزیر داخلہ نے جرمن وائرس چانسلر اینگلہ مارکل سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا جرمن چانسلر نے مسکراتے ہوئے محتاط روئیے کو سراحا دوسری جانب برطانوی وزیراعظم نے کرونا مزید پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا تو ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلانہ چانسلٹ بھی وومن کانفرنس بھی کرونا کی وجہ سے مقتصر کر دی گئی ٹویٹر نے بھی اپنے ملازمین کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایت دے دی